کل کے میچ کے حوالے سے خاص طور پر بہت اچھا نہیں رہا کس ٹیم کے لیے اور کس کے لیے اچھا رہا قضافی سٹیڈیا میں یہ رنگ برنگی روشنی ہے جو دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کا آخری دن آگئے کل لاہور کلندرز اور ملتان سلطان شام سات بجے مقابل ہوں گے یا بند مقابل مقابل ہوں گے اور آج انفیکٹ بند مقابل ہوں گے اور جو شاہنچاہ افریدی صاحب کی قیادت میں لاہور کلندرز ہے مسلسل جو اس کی شکست کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے کامیابی سمیٹ نہیں پا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ پہلے سیزن والی جو لاہور کلندرز ہے دوسرے سیزن والی وہ واپس آ گئی ہے اب تک یہ خواب پورا نہیں ہوا ہے دوسری جانب لاہور کو اسلامباد نے آٹھ وکٹوں کوئٹا اور ملتان نے پانچ پانچ وکٹوں سے اور کراچی کنگز نے دو وکٹوں سے ہر آیا پشاور ظلمی نے ایک آساب شکن میچ میں آٹھ رنسے ان کو شکست دی ملتان سلطان نے جو ہوم گراؤنڈ ہے اس میں پانچ میچز کھیلے ہیں ان میں سے چار جیتے ہیں یہ بڑا راس گراؤنڈ ہے ان کو اور ظلمی کے خلاف پانچ رنسے انہوں نے شکست کھائی تھی اس وقت اپنے دیکھنا ہی ہے کہ اوبرال جو پوائنٹ سٹیبل کی صورتحال ہے وہ کس حد تک سٹیبل ہے وہ ملتان سلطانز اور کوئٹا گلیڈیٹرز دونوں ٹیمز لیڈ کر رہی ہیں اس کے علاوہ ظلمی نے تھوڑا سا ٹیک آف کرنا شروع کیا ہے تو کیا یہ ٹیک آف کا سلسلہ برقرار رہے گا یہ جو حد ہے پرواز کی اوپر جائے گی ہے نیچے اس پر اپنے بات کرنی ہے ہمارا ساتھ عبدالماجد بھٹی صاحب موجود ہے سینئر سپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے ذرا تجزیہ لیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب صبح خیر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی عمران صبح خیر اور امید ہے کہ آپ دیکھ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ Another new day must be good sir ہماری best face آپ کے ساتھ ہے thank you آپ نے جوئن کیا matches تو definitely آپ فالو کر رہے ہیں آپ کو کوئی مختلف قسم کی کوئی surprising قسم کی equation بنتی نظر آ رہی ہے جو ہمیں PSL 9 سے پہلے نظر آ رہی تھی اس کے مقابلے میں یا this is obvious what's happening لاہور کلندر نے جس طرح ڈپ لیا اس ٹورنمنٹ میں یہ میرے لئے بہت بڑا سرپرائز ہے دیکھیں ٹیمیں ہارتی بھی ہیں ٹیمیں جیتی بھی ہیں ٹیمیں ہر بار ٹائٹل نہیں جیتی لیکن جس طرح لاہور کلندرز پہلے پانچ میچ ہاری ہے مجھے بہت حیرت ہے کیونکہ یہ تقریباً وہی ٹیمیں جس سے لاس ٹیر ٹائٹل جیتا تھا لیکن اس سال شاید ان کا کمبینیشن نہیں بن پا رہا لکھ ان کا فیور نہیں کر رہا کچھ ان کے پلیس کے فارم کا مسئلہ ہے فٹنس کا مسئلہ ہے تو اوورال جو PSL کا برینڈ ہے اس کے لیے اچھا سائن نہیں ہے کہ ایک پاپولر ٹیم جو ہے اگر خدا نہ خواستہ آج بھی لاہور چھڑا میچ ہارتی ہے ملتان سے تو پھر تو میرا خواہل میں آخری چار میچ جیت کر کمبیک کرنا بہت مشکل ہوگا تو میرے لیے سرپرائز ایک یہ سرپرائز ہے پھر کل جو عارف یاکوب نے دعافی سٹینٹیم لاہور میں کیا میرا خواہل میں وہ بھی سرپرائز ہے کہ ایک آور میں چار آؤٹ کرنا اور اسلام آباد کی تین جیتاوہ میچ ہار گئی مجھے لگ رہا ہے کہ پشاور ظلمی جو ہے ابھی جو آپ انٹروں میں بات کر رہے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ پشاور ظلمی اس ٹرنمنٹ میں سرپرائز کرے جی ٹیموں کو چونکہ ایک چیز اگر آپ نے عمران نوٹ کی ہو اس ٹرنمنٹ میں کہ بابر آزم جب پاکستان تین کی کبتے ان کے فیصلوں پر کرسزم ہوتا تھا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابر آزم وید دیرن سیمی دیرن سیمی دیکھیں کل بھی بار بار وہ بانڈری لائن پر آئے جب عمران یاکوب کو بارننگ دی بابر آزم نے اس وقت بھی دیرن سیمی بانڈری لائن پر آئے اور وہاں انہوں نے گیمبل کیا اور وہ گیمبل دیکھیں کامیاب رہا چار وٹے لے جائے تو میرے خواہل دیرن سیمی اور بابر آزم کا جو کمبینیشن ہے اس سے یہ ٹیم جو ہے کھڑی ہو گئی ہے پھر بابر آزم جس طرح خود پرفارم کر رہے ہیں سائم ایوب پرفارم کر رہے ہیں تھوڑی سے ان کی بولنگ میں ابھی بھی جھول ہے لیکن میرے خال میں عارف یاکوب جو ہے اس کو ہم نے نیشنل ٹی ٹی ٹوئنٹی میں بھی دیکھا تھا وہاں بھی یہ ٹاپ وکر ٹیکر تے کرتے ہیں انتیس سال کے ہیں لیکن اگر پانچے سال پاکستان کو سرب کر جائے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک انٹریسی فیکٹ بتاؤ کہ جب ٹی موسیلیہ کے لیے سیلیکٹ ہو رہی تھی نیزی لینڈ کے لیے سیلیکٹ ہو رہی تھی میں نے ایک سیلیکٹر سے کھا میں نے کہا آپ عارف یاکوب کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ نے اس کی عمر بہت زیادہ ہے تو میں نے دخال میں عمر بہتر کو ہی لڑکا اچھی پرفارم دے رہا ہے اور وہ پاکستان کے لیے سرب کر سکتا ہے تو دیفنیٹلی کنسیڈر کر رہے ہیں پھر دیکھیں اس کے آنے سے شاداب خان کی جو پرفارمس سے اس کے اوپر بھی تلوار لڑکے کی کہ میرے پیچھے ایک پلیئر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی پرفارمس میں بہتر ہی لانے کی کوشش کرے گا اور جو مقابلے کا رجحان ہے اس سے یہ ہے کہ پلیئرز میں کمپیٹیشن بھی بڑھتا ہے اور وہ اپنی پرفارمس بہتر کرنے کی کوشش کرتے اور جس طرح کہ ان کا بولنگ ایکشن ہے جس طرح کہ ان کا انداز ہے میرے خیال میں اس میں لیکن دیکھنا ہوں گا کیونکہ ہم بعض اوقات کچھ پلیئرز کو لیگز کی بنیاد پہ اور پی اے سل کی بنیاد پہ جب اوپر لے آتے ہیں تو اس نے ہماری کرکٹ کو نقصان بھی بہت دیا ہم جذباتی بھی بڑے ہو جاتے ہیں وہ پلیئرز کی اپنے کریئر کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اتنا بڑا ایکسپوئیر پہلے ہی وہ بھی ہمیں اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا اچھا آپ نے کلندرز کا بڑا کنسان ہے اور ہمارے پینل پہ بھی بڑی کیونکہ میں لہور سے پرگرام کر رہا ہوں تو پینل پہ بڑی تشویش ہے لاہور کلندرز کی پرفارمنس کو نہیں کلندرز لاہور نہیں کلندرز کا یہ کراچی میں بھی مسلا ہے کلندرز ہماری کہنا جائے کہ نیشنلی فیموس ٹیم ہے انڈیڈ تو کیا کلندرز کریں گا بٹی صاحب کیا سٹیٹیجی ہو پلیئرز تو ان کے دو نہیں ہیں کمبینیشن والی بات بھی آپ کی درست ہے لیکن یہ گیارہ کے گیارہ بڑے ریفائنڈ پلیئرز ہوتے ہیں جو اوپر آتے ہیں جو ایک فرنچائز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پیچھے پورا ایک مائنڈ ورک ہوتا ہے پورا ایک برین ورک ہوتا ہے تو زہاری بات ہے اب دو پلیئرز کی وجہ سے پوری ٹیم تو سفر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ان کا فین فالوئنگ تو کرے کیا کلندرز اب دیکھیں اب جو پانچ مائچ ہار گیا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو اب واپس نہیں آ سکتے اب اس سٹیج پر پینک کرنے کے بجائے اپنا جو ایک بیسک جیم ہے وہ کھیلیں اب آپ پچھلے سال اگر یا اس سے پچھلے سال جو دو انہوں نے ٹائٹل جیتے ان کی جننی دیکھ لیں ٹاپ سے فخر زمان پرفارم کر رہے تھے پھر اس کے ساتھ عبداللہ شفیق تھے میڈل آرڈر میں ہم سکندر نزا کو دیکھ رہے تھے ڈیویڈ ویزے پرفارم کر رہے تھے پھر راشد خان ان کی بالنگ میں تھے پھر فاس بالنگ میں ہاریس شاہین شاہ اپریدی زمان خان ڈیویڈ ویزے بھی آؤٹ کر دیتے تھے لیکن اس بار آپ دیکھیں یہ ٹیم بکری بکری سی ٹیم ہے میرے خیال میں اب ایک آدھ چینج کرنا پڑے گا اگر واقعی کوئی پلئیر اچھا پرفارم نہیں کر رہا اس کا نام بڑھا ہے میرے خیال میں فخر زمان اور شاہین شاہ اپریدی کا فارم میں آنا ہی اس ٹیم کو اوپر نہیں جا سکتا ہے ادھر وائز اور تو اس کا کوئی طریقہ نظر چینج کس کو کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں اب پتہ نہیں ان کے بینچ پر عبداللہ شفیق کو بھی وہ نہیں کھلا رہے اس کی فٹنس کا ایشو ہے ڈیویڈ ویزے بھی باہر بیٹھے ہوئے تو میرے خیال میں اگر یہ لڑکے اویلیبل ہیں اور یہ لڑکے فٹ ہیں تو ان پر جانا چاہیے دوسری جارب ہم مسلسل اس پر بات کر رہے ہیں ڈارک ہورس تم پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کو بڑی اچھی ٹیم رہی ہے شروع میں ٹائٹل بھی جیتا انہوں نے اور فائنل کے لیے بھی آئے گیس ٹوائس اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے کوالیفائی کیا تو ابھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ملتان سلطانز اور کوئٹا گلیڈیٹرز یہ انیوزول ہے جہاں انیوزول ہے لاہور کلندرز کا نیچے جانا ان کا ڈپ آنا وہیں پہ انیوزول ہے گلیڈیٹرز کا ایک دم سے بہت اچھا ہو جانا اور سلطانز تو بڑے کنسسنٹ رہے ہیں ان کی کرکٹ اچھی ہی رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو کوئٹا گلیڈیٹرز نے نئی چیز کی انہوں نے اپنے ہیڈ کوچ موہین خان کو آٹھ سال بعد تبدیل کر کے آسٹریلین شین واتسن کو ہیڈ کوچ بنا دیا موہین خان ان کے بینچ پر ہے وہ ڈیریکٹر ہے لیکن ظاہر ہے جو ڈیسیشن میکر ہے وہ شین واتسن ہے سرفراز ان کے پچھلے آٹھ سال کپتان تھے انہوں نے سرفراز کو اٹھایا رائیلی روسو کو کپتان بنا دیا دیکھیں تبدیلی سے ان کی پرفارمس میں بھی فرق آیا ہے سرفراز ٹیم کے ساتھ ہے موہین ٹیم کے ساتھ ہے لیکن اب وہ ڈیسیشن میکنگ میں نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ چیز اگر دوسری ٹیمیں بھی کر لے میں لاہور کی بھی یہی بات کر رہا تھا کہ شاید تبدیلی لاہور کلندرس کو راس آیا ہے بیسیکلی ریفرنگ ٹو سم بولڈ ڈیسیئنز جو لینے ضروری ہیں ٹھیک ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا تینکیو ویئی مچ عبدالماجد بٹی صاحب تشریف لائے اور آپ نے کرکٹ کے حوالے سے پی ایسل پر تفسر کیا